ملکم بیک دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کمپیزنٹ کرنے جا رہے ہیں مارتی سودو کی فیس لپٹ بریزا کے بیس موڈل الیکس آئی اور ہنڈائی وینیو فیس لپٹ کے بیس موڈل ای کے بیچ میں اور آپ کو بتائیں کہ اگر آپ دونوں ہی ویڈیو میں سے کوئی ایک کار کا پرچیس کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ ویلیو فور منی کون سا ویڈیو یا کون سی کار رہنے والی ہے تو دوستو دیٹیل انفرمیشن کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وہاں اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو کمپیزنٹ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہرے دونوں کے اپرائزز کے ساتھ تو دوستو دونوں ہی ویڈینٹس آپ کو صرف اور صرف مینول ٹرانس میشن کے ساتھ ہی آفر کے جاتے ہیں اوٹومیٹی کا کوئی بھی اوپشن آپ کو ان دونوں ہی ویڈینٹس کے بیس موڈل کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا اب بریزا کا جو بیس موڈل LXI ہے اس کا ایک شروع کس رکھا گیا ہے 7,99,000 روپیز کا جبکہ ویڈیو کا جو بیس موڈل E ہے اس کا ایک شروع کس رکھا ہے 7,53,000 روپیز کا ڈیفرنس اگر آپ دیکھتے ہیں تو قریب 46,000 روپیز کا آپ کو جو ہے ان دونوں ہی ویڈینٹس کی بیچ میں ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اب مین بات یہ ہے کہ کیا ویڈیو کے مقابلے بریزا کے اندر بیس موڈل کے اندر کچھ ایسے فیچرز آفر کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو 46,000 روپیز ایکٹرہ سپینڈ کر کے بریزا کے بیس موڈل کو پرچیس کرنے پر مجبور کر دیں تو چلیے جانتے ہیں سچے پہلے کمپیر کرتے ہیں ان دونوں ہی ویڈینٹس کی انجنز کو تو دوستو اگر آپ دیکھیں تو بریزا کے بیس موڈل کے اندر آپ کو 1.5 لیٹر کا K15C ہائیبریڈ پیٹرول انجن آفر کیا جاتا ہے جو کہ 102 بی ایش پی کی پاور اور 137 نوٹر میٹر کا ٹورک پرڈیوز کرتا ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ بات کرتے ہیں وینیو کے انجن کی تو یہاں پہ آپ کو 1.2 لیٹر کا کاپا پیٹرول انجن آفر کیا گیا ہے جو کہ نون ہائیبریڈ ہے دوسرا اس کے اندر آپ کو 82 بی ایش پی کی پاور اور 130 نوٹر میٹر کا ٹورک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو انجن کے معاملے میں بریزا کے انجن زیادہ پاورفول ہے زیادہ ٹورکی ہے اور زیادہ بڑا بھی ہے ایون اس کے اندر آپ کو ہائیبریڈ کا فیچر بھی مل جاتا ہے اسی لیے بریزا جو ہے وہ آپ کو زیادہ مائلیج جو ہے وہ فیول ایفیشنسی آفر بھی کرتی ہے بریزا کا کلیم مائلیج آپ دیکھیں تو کمپنی کلیم اس کے اوپر آپ کو 20.15 کے ایمپیل کا مل جاتا ہے وہیں وینیو کے اندر آپ کو 17 کے ایمپیل کا مائلیج ہی دیا جاتا ہے تو انجن وائز مائلیج وائز آپ کو بریزا زیادہ بہتر ملتی ہے وینیو کے مقابلے میں اب آتی ہے پاس ڈائیمنشنز کی دوستو تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو دونوں ہی گاڑیوں کی جو لمبائی ہے بلکل برابر ہے 3995 ایم ایم لیکن چوڑائی کے اندر آپ جاتے ہیں تو بریزا آپ کو 20 ایم ایم زیادہ چوڑی مل جاتی ہے ہائٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 68 ایم ایم بریزا زیادہ اوچی ملتی ہے یہاں تک کہ بریزا کے آپ کو جو گراؤنڈ کررنس ہے وہ بھی 8 ایم ایم زیادہ مل جاتا ہے وینیو کے مقابلے میں ویل بیس حالانکہ دونوں ہی کارز کے اندر سیم ہی دیا گیا ہے اب آتی ہے بات بوٹی سپیس کی بوٹی سپیس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وینیو کے اندر زیادہ بوٹی سپیس ملتا ہے 3500 لیٹر کا جبکہ بریزا میں 328 لیٹر کا ہی دیا گیا ہے اگر آپ ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو قریب 22 لیٹر کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو وینیو کے اندر زیادہ مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک بات آپ گرز کر لیجئے ضرور سے کیونکہ دوستوں بریزا کے اندر آپ کو بوٹ بھی کم مل رہا ہے اور آپ کو چڑھائی زیادہ مل رہی ہی اچھائی زیادہ مل رہی تو کہیں نہ کہیں جو سیکنڈو کا آپ کو کیبن سپیس ہے وہ بریزا کے اندر زیادہ بہتر مل جائے گا اور وینیو کے اندر وہیں آپ جاتے ہیں تو بوٹ زیادہ ہے لیکن چڑھائی بھی کم ہے اچھائی بھی کم ہے میرے ساب سے آپ کو بریزا کا سیکنڈو زیادہ بہتر ملے گا بوٹ آپ کو تھوڑا بھلے ہی کم مل جاتا ہے لکس ایک سبجیکٹیو میٹر ہے تو کسی کو کیا پسند آئے گا تو کسی کو کیا لیکن یہاں پر ہم ڈائیمنشنز کی بات کرتے ہیں تو بریزا اس معاملے میں بھی ایک طریقے سے وینر ہی ثابت ہوتی ہے چلیے آپ فیچر کو تو کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں کارز میں سے کون زیادہ بہتر فیچرز آپ کو آفر کر دیتی ہے تو بریزا کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے پوجیکٹر والے ہیوزن ہیڈ لیمز مل جاتے ہیں ساتھی سولہ انچ کے پروفائل کے ساتھ آپ کو اسٹیل لیم مل جاتا ہے بودی کلر کے آپ کو یہاں پر آؤٹسائیڈ ڈور ہینڈلز دور میرر مل جاتے ہیں جس کے اوپر آپ میرر دیکھیں میرر کے اوپر آپ کو ٹرن انڈیکیٹر بھی دیا گیا ہے اور میرر ایکٹیکلی اجسٹیبل بھی آپ کو ملتے ہیں ساتھی شارک فین انٹینہ ریئر آپ کو LED تیل لیمز چاروں پاور وینڈو ریموٹ چینٹر لوکنگ آپ کو دی جاتی ہے پاور سٹیرنگ ملتی ہے وہ بھی ڈی کٹ شیپ کے ساتھ باقی ACV ریٹر جو ہے آپ کو مینوال ہی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ آتے ہیں وینیو کے اوپر تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے ہیڈ لیمپ ہے اس کا وہ ملتا ہے ریفلیکٹر والا ہیلوجن بیس پروفائل آپ کو ٹائر کا جو ایک ان چھوٹا ملتا ہے بریزہ سے پندرہ انچ کا پروفائل دیا گیا ہے ویلکار حالانکہ یہاں پر بھی مل جاتا ہے دور ہنڈل بوڈی کے لگا ہے لیکن آپ کو جو آؤسائٹ ڈیر ویو میرار ہے وہ بلیک ملتا ہے ٹرن انڈکیٹر اس کے اوپر نہیں ملتا ہے بریزہ میں دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ کو مینوالی ایجسٹ وغیرہ کرنا ہوگا شارک فین انٹینہ آپ کو بریزہ میں ملتا ہے جو کہ یہاں پر نہیں دیا گیا ٹیل لیمز آپ کو بریزہ میں ایلیڈی مل جاتے ہیں جبکہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ہیلوجن والے دیے گئے ہیں پاور وینڈو بریزہ میں چاروں ملتی ہیں جبکہ یہاں پر آپ کو دو پاور وینڈو دی جاتی ہے سینٹر لوکنگ وید ریموٹ کے ساتھ آپ کو بریزہ میں دی جاتی ہے لیکن یہاں پر سینٹر لوکنگ تو ملتی ہے لیکن کی آپ کو نورمن والی ہی دی گئی ہے اس کے علاوہ پاور سٹیرنگ آپ کو بریزہ میں مل جاتی ہے ڈیکٹ سٹیرنگ ویل کے ساتھ لیکن یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو سٹیرنگ ویل ہے وہ راؤنڈ شیپ کے اندر ہی دیا گیا ہے میوزک سسٹم آپ کو دونوں ہی کاز کے اندر نہیں ملتا ہے سپیکر سٹ اپ بھی نہیں دیا گیا ہے تو اور اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو فیچر وائز بریزہ وہ تھوڑے بہت زیادہ فیچرز آفر کر دیتی ہے ایس کمپیر ٹو ہنڈائی ویل تو چلی اب بات کر لیتی ہی سیفٹی کی اور دیکھتے ہیں کہ سیفٹی میں کون وینر ہے تو دوستو بریزہ کا جو پرانا والا موڈل تھا اس کا کریسٹس ہوا تھا جس کے اندر چارل سٹار کی سیفٹی ریٹنگ اس کو ملی تھی سیم پلیٹ فارم پہ یہ کار بھی بیسٹ ہے لیکن وینیو کا کریسٹس نہیں ہوا ہے حالکہ جو کریٹا وغیرہ کا کریسٹس ہوا ہے اس کی ریٹنگ جو ہے وہ تین سال کے آس پاس ہی رہی ہے تو وینیو کو بھی اتنا ہی آئیڈیالی مل سکتا ہے لیکن ابھی کریسٹس نہیں ہوا ہے تو کلیرلی بولنا مشکل ہے فیچرز دیکھ لیتے ہیں تو بریزہ کے اندر آپ کو دو ایر بیک ای بیس ای بیڈی ریورس پاکنگ سینسر آئیس او فیک چائلڈ سیٹ اپنا سیٹ بیلٹ ریمائنڈر بریٹنشن جیسے سارے فیچرز بیسک مل جاتے ہیں جو کہ وینیو کے اندر بھی آپ کو آفر کیے گئے ہیں لیکن بریزہ کے اندر آپ کو ایڈیشنل الیکٹرونک سٹیبلٹی پروگرام اور ہیل ہول اسیٹ جیسے فیچرز بھی مل جاتے ہیں جو کہ وینیو کے اندر نہیں دیے گئے تو دوستو یہ تھا اورل کمپیریزن ان دونوں ہی موڈلز کے بیچ میں امید ہے کہ آپ کو بتانے کی زوت نہیں پڑے گی کون چی کار زیادہ ویلیو فور منی ہے اس وقت اگر آپ ان دونوں کے بیس موڈل کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون چی کار کنسیڈر کریں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں باقی یہ ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک ضرور کریں سالسال چلاؤں سبسکر پڑنا نا بھولیں تھانکس فر وچنگ واہن اوفیشیل